فیصل شکیل اس رپورٹ میں موبائل فون جرائم پیشہ سرگرمیوں میں ملوث افراد کا جدید ہتھیار بن چکا ہے تارگیٹ کلنگ ہو یا بھتتہ خوری اغوہ برائے تاوان کی وارداد ہو یا سٹریٹ کرائم یا پھر خواتین کو حراسہ کرنا ہر چھوٹے بڑے جرم کے دوران غیر قانونی طور پر حاصل کردہ موبائل فون کنیکشن کسی نہ کسی صورت ضرور استعمال کیا جاتا ہے یہ سہولتیں جیسے موبائل نہیں تھی ہمیں اس پارٹ پر ملنے کے لیے انظار کرنا پڑتا تھا ٹائم ویسٹ ہوتا تھا جب موبائل آگئی کوئی کہاں سے نکل رہا ہے میں کہاں سے نکل رہا ہوں ایک دوسرے کوئی فورن ٹریس کر لیتے ہیں کسی نے الگ اپنے روڈ سے آگے پیچھے ہیں کسی نے گاڑی چیک کر لی فورن فون کرے گا تو جلدی جلدی موبائل سے کام ہو جاتا ہے ملک میں پانچ موبائل فون کمپنیز کے دس کروڑ سے زائد سارفین ہیں ان میں سے اکثریت کنیکشن جالی دستوزات پر حاصل کیے گئے ہیں غیر قانونی کنیکشن کی روک تھام کے لیے حکومت کئی بار اقدامات کا اعلان کر چکی ہے لیکن خواترخواہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے جالی اور غیر قانونی کنیکشن کی شناک تک مشکل ہے ڈیمانڈ کے باوجود موبائل فون لوکیٹر پولیس کو فرہم نہیں کیے جا سکے دنیا بھر میں جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے اس کے پاس ساری ریسورسز جو کہ سٹیٹ کے پاس اویلیبل ہوتی ہیں ایکسیس ٹو کریمنل ڈیٹا ایکسیس ٹو آپ کا ریجسٹریشن جس طرح نادرہ کا ڈیٹا ہے اسی طرح سیل فون جو کمپنیز ہیں ان کا ڈیٹا اس کا ایکسیس جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے شہر قائد میں امن و امان کی مکمل بحالی کے لیے غیر قانونی موبائل فون کنیکشن کی روک تھام وقت کا اہم تقاضہ ہے جس کے لیے سیکیورٹی اداروں کو جدید سہولت فرہام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جرائم پیشہ افراد کے موبائل فون کی فوری شناق ممکن ہو سکے فیصل شکیل سما کراچی اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں اس اس پی ارشاد علی رضا صاحب علی رضا صاحب جرائم پیشہ افراد کے لیے موبائل فون ایک ہتھیار بن گیا ہے اس سے پولیس کو تفتیش میں کن مشکلات کا سامنا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کراچی پورے پاکستان میں دس کروڑ ستائیس لاکھ کے قریب سبسکرائبر ہیں جو کہ موبائل فون استعمال کر رہے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ موبی لنک کے ہیں پولیس کو جو مشکلات درپیش ہیں اس میں موبائل ٹریکر یعنی جو لوکیٹر ہے موبائل سیل فون کا ڈیٹا جو ہمیں نہیں ملتا اور پہلے کچھ سال پہلے ہم ڈائریکٹ لے لیتے تھے کمپنی سے مگر اس وقت ہم جو ہے خاص طور پر حساس ایجنسیوں کے ذریعے اور وہ لے سکتے ہیں مگر اس میں ہمارا بہت ٹائم ضائع ہو جاتا ہے جس سے جو جرائم پیش آفراد ہیں وہ اس وقت تک اسکیپ کر چکے ہوتے ہیں اور ہمیں اس ڈیٹا کو سیگریگیٹ کرتے ہوئے اور کافی اس میں محنت کرنے کے بعد جا کے کوئی کرمنل اریسٹ ہوتا ہے اور اس کو بھی جو ہے وہ قانونی کاروائی کی جاتی ہے تو پولیس جو ہے نا وہ اسٹیٹ کا جو مین ایجنٹ ہے ساری دنیا میں انٹرنیشنل اسٹینڈر جو پولیس کا ہے وہ ساری ڈیٹا ساری ذمہ داری پولیس کی ہے مگر یہاں سندھ پولیس میں اور خاص طور پر پاکستان میں یہ پولیس کو جو ہے وہ دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے کیونکہ اسٹیٹ کا جو بھی ایکٹیو وہ پولیس کے ذریعے ہوتا ہے اور پولیس کو جب تک ایکسیس نہیں ہوگا کسی چیز کا پولیس کہا کس کو انصاب مہیا کرے گی جی اچھا علی رضا صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا اس وقت مشیرہ داخلہ سن شرف الدین میمن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی اس مسئلے کے حل کے اقدامات پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا اقدامات لیا شرف الدین میمن صاحب یہ بتائیے گا کہ غیر قانونی طور پر حاصل کی گئی موبائل فون سمز جرائم کی وارداتوں میں اضافے کی بڑی وجہ ہیں حکومت اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے بلکل یہ ہمارے ایس پی اچھا علی رضا صاحبی بیٹھے ہیں یہ جو باتیں کر رہے ہیں بلکل درست ہیں یہاں پر ہمیں یہ ایشو ابھی کا نہیں ہے یہ ایشو کافی عرصے کا ہے اور اس میں جو بھی جرائم ہوتے ہیں خاص طور پر بڑے بڑے جرائم جب ہوتے ہیں اگواہ تاوان کے کیسز ہوں دہشتگردی کے واقعات ہوں اور ابھی جو سلسلہ بتا خوری کا جو جاری ہے اس میں جتنی بھی سمیں استعمال جو جرائم پیشہ لوگ استعمال کرتے ہیں جب ہم انویسٹگیشن جو بیسک انویسٹگیشن ہوتی ہے کہ یہ پتہ کیا جاتا ہے یہ سم جو ہے کس کے نام پر ہے تو وہ عموماً بلکہ ہنڈر پرسنٹ یہ جو ہے فیک آئیڈیز کے اوپر یہ سمیں کھلی ہوتی ہیں مطلب یہ آپ کے آئیڈی یا میرے آئیڈی کسی اور کے آئیڈیز کے اوپر جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں یہ سمیں کھلی ہی ہیں یہ دوہزار پانچ سے یہ سسلہ جاری ہے جس میں جس طرح یہ کمپنیاں آئی ہیں اور جس طرح انہوں نے پیکجز نکالے ہیں اور یہ کمپوٹیشن جو پڑ گئی ہے تو ظاہر ہے اس میں انہوں نے سمیں جو ایس اوپی سٹریٹیے کی طرف سے بنائی گئی تھی اس کو پراپر طریقے سے فالو نہیں کیا جاتا اور وہ بہت بری طرح وائرٹ ہوتی ہیں اس میں ہم نے ہر پلیٹ فارم کے اوپر اس چیز کو اٹھایا ہے تاکہ ان چیزوں کو روکا جائے یہ بیسک چیز ہے جس کے اوپر اگر کام کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو من کے لیے مشکل بنائیں کہ سمیں جو ہیں وہ اتنے ایزیری اویلیبن نہ ہوں اس میں جو ایس اوپیس پہلے بنی ہوئی تھی اس کو پراپر طریقے سے فالو نہیں کیا جاتا تھا پھر ایک پروسیجر بنایا گیا کہ آپ کو اپنی جب سم آپ کی کنیکشن آپ کو دیا جائے گا تو وہ آپ کے نادرہ کے ریکارڈ سے آپ کا چیک ہوگا اچھا وہ انفرمیشن بھی ایک ایسی بیسک انفرمیشن ہیں جو کہ عام طور پر وہ اویلیبن ہیں تو یہ وہ فول پروو میتڈ نہیں تھا اور اسی وجہ سے پھر ابھی جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں انٹیڈرین منسیری کی طرف سے ان کو پابند کیا جائے گا کہ وہ اپنے جو سمیں جو ہیں اب آپ کے میلنگ ایڈریس کے اوپر جو ہے وہ میل ہوگی تو اس سے یہ بنیادی بات جو ہے وہ جو چیزیں جو ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے اس میں ہمارے پاس اس کی شناک بھی ہوگی شیف الدین میمن صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ پولیس کو اب تک موبائل فون لکیٹر فراہم نہیں کیے گئے اگر پولیس کے پاس یہ موبائل فون لکیٹر ان کو فراہم کر دیا جائیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے جرائیم کی روک تھام میں مدد ملے گی بلکل ہنڈر پرسنٹ دیکھیں اب یہ چیزیں ہم کنیز کو جو ایک ان کی ویسی لیمٹیڈ یومن رسورسز ان کی لیمٹیڈ ہیں کراچی کے حوالے سے ہم بات اگر کریں گے کہ دو کروڑ کی آبادی میں تین تیسی سوٹی ہزار کی نفری جو آدھی نفری جو ہے مختلف اور ہمارے ربارٹمنٹ سے بزی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چودہ پندرہ ہزار کی نفری گراؤن پر آپ کو سیکیور نہیں کر سکتی آپ کو سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کر سکتی تو اگر وہ ایک تو ویسے ہمیں یومن رسورسز کی کمی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر تیکنولوجی کی مدد بھی ہمیں نہ ہو جو کہ اویلیبل ہے تو یہ اگر ہمیں پولیس کے انڈ کے اوپر یہ اگر اویلیبل ہو کہ جہاں پر ان کو سینٹیفک لائنز کے اوپر وہ کام کریں اور ان فیلیفون کو وہ ٹریک کرنے کی آلاج بھی ان کے پاس موجود ہوں اور وہ ہر قسم کی ان کے پاس ہر قسم کی سکتی ہے تو تاکہ وہ ان جرائم پیشہ لوگوں خاص طور پر ان لوگوں کو پکڑنے میں ہمیں مدد ملے گی تو یہ تو بہت میں سمجھتا ہوں بہت جلدی ہم اس کے اوپر کابو پاسکتے ہیں اور یہ جو چیزیں ساری ہم ڈیبیٹ اور ہم اس میں ایک دوسرے پر ہم عظامات بھی لگاتے ہیں خاص طور پر پولیس کے اوپر تو بہت کٹیسائز کیا جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پولیس کے دپارٹمنٹ بلکہ ہر دپارٹمنٹ میں کلیننگ کی ضرورت ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جب تک آپ ان کو ٹیکنالوجی جب تک ان کے ریسورسز کو پورا نہیں کریں گے تو آپ ٹیکس فلٹ کریں گے ریزلٹ آئے گا ٹیکنالوجی فراہم کی جانی چاہیے اس وقت علی رضا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی جانب بھی جانا چاہوں گا مشیر داخلہ سن شرف الدین میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رضا صاحب وہ آپ کو سن بھی رہے ہیں اب مجھے یہ چیز بتائیے گا کہ غیر قانونی طور پر حاصل کردہ موبائل فون سمس کی روک تھام کے لیے پولیس نے کیا کچھ سفارشات دی ہیں چونکہ مشیر داخلہ سن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سفارشات بھی کچھ اگر پیش کرنا چاہیں آہ تو ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کر آپ پیش کر سکتے ہیں میں شرف الدین صاحب جو ہیں ان کی بڑی بے حد ریسپیکٹ کرتے ہیں انہوں نے بہت اچھا ٹینور گزارا ہے اس سی پی ایل سی چیف تو میں ابھی چینہ گیا تھا ایک پولیس کے ورکشاب میں تو اس میں ہمیں ہمارا پاسپورٹ لیا گیا تھا اور ہمیں سم ایشو کی گئی تھی اور میں باہر یو این میشن میں تھا تو وہاں پی ٹی ٹی جو گورنمنٹ کی پوسٹ آفے سے وہ سم ایشو کرتی ہے لوگوں کو اور ان کے آئی ڈی اور پاسپورٹ دیکھ کے جس طریقے سے نادرہ کا ہے تو جب تک یہ گورنمنٹ کے نگرانی میں یہ ایشوانس نہیں ہوگی اور انشور نہیں کیا جائے گا کہ پراپر شخص کو ایک سم ایشو ہو تو اب تک یہ کام رکے گا نہیں اگر ہم نے ان کی پی ٹی اے بھی اس پہ کنٹرول نہیں کر پا رہی اور جو موبائل کمپنیز ہیں وہ اپنے آزادی اور کامپیٹیشن میں سم مارکیٹ میں بے تہاشا بک رہی ہیں صرف آپ دو سو روپیاتیں ایک سم کارڈ آپ کو مل جاتا ہے اور اس سے کئی گناہ بڑا کرائیم ہو جاتا ہے تو میں تو یہ گزارشات کروں گا ہومنسٹر صاحب کو اور منسٹری انٹیرر کو کہ یہ گورنمنٹ کی نگرانی میں کوئی شاپس بنائے جائیں کوئی کمپنی بنائی جائیں وہ ایشو کرے اور پراپر ویریفکیشن پہ اور ان کے گھروں پہ جائے آپ باہر کے ممالک میں لائسنس لیتے ہیں پاسپورٹ لیتے ہیں کسی کو بے ہینڈ نہیں ملتا آپ کے میل باکس میں آپ کے گھر کی ایڈریس پہ آکے پہنچتا ہے امید کرتے ہیں ارشاد علی رضا صاحب کہ حکومت اس میں اقدامات اٹھائے گی چونکہ موبائل فون جو جرائم پیشہ افراد کے لیے ایک ہتیار بن گیا ہے اس کی روک تھام کے لیے حکومت یقیناً کوئی نہ کوئی سٹیپ ضرور لے گی میں بہت شکریہ دا کروں گا مشہر داخلہ سن شرف الدین میمن اور ایس ایس پی ارشاد علی رضا صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا